مردان کی کولنکار مردان کی بیوی نیک پاکباز اور اچھی صیرت والی عورت تھی لیکن یہ سب غصے کی حالت میں اس کی زبان سے نکل رہا تھا اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش میں تھا کہ میہ بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دے عورت کا غصہ جب اور بڑا تو کہا اگر تم مرد ہو تو یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ آخرکار بیوی نے کہا مجھے ابھی فوراً تمہارے جواب چاہیں اور تم مجھے اسی وقت جواب دو بلاخر آدمی مجبور ہو کر ایک کاغذ میں چند سطر لکھ کر لفافے کے اند رکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا جاؤ فی امان اللہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے تم میرے ساتھ آئی تھی میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک مرد ہوں تم ابھی اپنے میکے جاؤ جب وہ عورت اپنا سامان مغربان کر اٹھی اور اپنے میکے کی طرف چلی گئے جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آدمی بڑا نیک اور رحمدل انسان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتا ہو کرے ادھر میکے میں بیوی کے دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ ان کا دل وہاں کچھ نہیں لگا اسے تنہائی ستانے لگی تو ایک دن اس نے شہر کو فون کیا اور رونے لگی کہا تم میرا سب کچھ ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تم میرا سب کچھ ہو میری جان ہو میری روح ہو بس تم ہی سب کچھ ہو وغیرہ وغیرہ آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا ام محمد تم آخر اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں بیوی نے کہا میں غلط تھی اور کہا مانا کہ تم مرد ہو لیکن میں ناقص اکل عورت ہوں آدمی نے جواب دیا یہ تمہار کرنے دو کہ میں مرد ہوں بیوی نے کہا مانا کہ تم مرد ہو لیکن میں ایک ناقص اکل عورت ہوں آدمی نے جب دیکھا کہ عورت اس کے سامنے اپنی بیبسی اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے تو اس نے کہا اچھا جاؤ ذرا وہ لفافہ کھول کر دیکھو تو سہی جو میں نے تمہیں لکھ کر دیا تھا عورت فون کو ہول میں رکھ کر اٹھی اور اس لفافہ کو کھول کر اس میں وجود کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے میری پیاری ام محمد اگر آسمان زمین پر گر جائ تب بھی میں تمہیں ہرگز ہرگز طلاق نہیں دوں گا یہ تھا اصل کاغذ جو اس نے اس وقت بیوی کو دیا تھا لیکن بیوی نے سمجھا تھا کہ اس میں طلاق 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 لکھا ہوا جب بیوی نے کاغذ پڑا تو رونے لگی اور روتے ہوئے کہا اے میرے سر تاج آپ تو مرد ہو کے مرد دیکھیں کس طرح کہانی کا رخ بدل گیا جب شوہر نے اپنے غصے پر کنٹرول کی یہی ہے اصل پردان کی اور یہی ہے منہ جنبی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے بوس نہ رکھیں اور نہیں اسے اپنے سے جھجا کریں